بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کائنس آف جریسپرودنس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ جریسپرودنس کی کیا کائنس ہیں ان کا کیا کانسپٹ ہے اور ان کے بیچ میں کیا ایک ڈیفرنس ہے اگر یہ کس چند ایکزیم کے اندر آتا ہے تو آپ نے اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے کس طرح اس کو آپ نے اٹیمٹ کرنا ہے یہ سارا کچھ دیکھیں گے ہم آج کی ویڈیو میں اچھا جی سب سے پہلے تو دیکھیں جریسپرودنس کی جو ڈیفنیشن ہے میں اس کے مطلق پہلی اپنی جو لاسٹ ویڈیو اس میں بھی بتا چکا ہوں میں یہاں پہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کی کوئی یونیورسل یا فیکسٹ یا یونی فارم ڈیفنیشن نہیں ہے کوئی ایک ایسی ڈیفنیشن نہیں ہے جس کے اوپر سب لوگ کہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں یعنی کہ سب لوگ اس کے اوپر رضا مند ہو ایسی کوئی بات نہیں جتنے بھی بڑے بڑے جورسلس ہیں انہوں نے اپنی اپنی اس کی ڈیفنیشن پروائیڈ کی ہے اچھا اب ہم ڈیفنیشن سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ لفظ جورسپرودنس کا مطلب کیا ہوتا ہے سٹیڈی آف لا بھی بول سکتے ہیں اس کے بعد پھر ڈیفرنس جورسپرودنس نے اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا ہے ڈسکرائب کیا ہے مطلب اب اس کو اب آپ فلسوفی آف لا بھی بول سکتے ہیں گرامر آف لا بھی بول سکتے ہیں سائنس آف لا بھی بول سکتے ہیں اور آج کل تو اس کو لیگل تھیوری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ڈیفرنٹ نیمز ہیں اور ڈیفرنٹ اس کی کو ہم ذرا تھوڑا سا ڈسکس کر لیں اچھا جی اب ہم دیکھیں گے کہ بھائی ہمیں ایکچولی ضرورت کیوں پیش آتی ہے جریس پریڈنس پڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے بھائی وائی مطلب یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ مقصد کیا ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ ایکچولی جریس پریڈنس کا پڑھنے کا جو پہلا جو مقصد ہے نا دراصل اس کی ایک فنڈامینٹل ویلیو ہے فنڈامینٹل ویلیو سے مراد یہ آپ کو ہر لاغ کے مطلب ہے کہ جو فنڈامینٹلز ہوتے ہیں جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک بیسک ہوتی ہے یہ آپ کو سمجھاتی ہے دیکھیں گاڑی ہے اس کے کچھ فنڈامینٹلز ہیں اس کو کس طرح چلانا ہے کس طرح سٹاپ کرنا ہے اس کی سپیڈ کس طرح بڑھانی ہے کس طرح اس کا جو ہے نا گیرز وغیرہ چینج کرنا ہے کس طرح بریک لگانا ہے یہ ساری چیزیں اس کی فنڈامینٹلز ہیں گاڑی کو چلانے سے پہلے آپ اس کی فنڈامینٹلز اس کی جو بیسک فیچرز ہیں سیلنٹ فیچرز ہیں وہ سمجھتے ہیں تو اسی طریقے سے لاغ کے جو بنیادی فیچرز ہیں سمجھنے کے لیے آپ کو نا کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ چیز ہے جریس پریڈرز یہ پھر آپ کو سکھاتا ہے کہ جو بیسک کونسپٹ لاغ کے کیا ہیں کس طرح ریسرچ کر کے آپ نے ان کو سمجھنا ہے اس کے علاوہ جو موجودہ اگزیسٹنگ لاغ ہیں ان کے اوپر بھی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح فوکس کرنا ہے کس طرح اس لاغ کو سمجھنا ہے دیکھیں ہمارے ملک میں یا ہمارے دیش میں یا کسی بھی ملک کے اندر لاغ بنتے رہتے ہیں تو کچھ حکومت ریسنٹلی لاغ بناتی ہیں اور کچھ ابھی بھی یعنی کہ اپلیکیبل ہیں تو ایکچولی ان کو سمجھنے کے لئے ان قوانین کو کہ یہ قوانین کیا ہیں ان کا مقصد کیا ہے ان کا سوشل اور ریلیجس امپیکٹ کیا پڑے گا اس سے آپ کے معاشرے کے اوپر کیا اثر پڑے گا یہ ساری چیزیں دراصل آپ کو جورسپریڈنس کے ذریعے سمجھا جاتی ہیں اس کے علاوہ اس کو پڑھنے سے آپ صرف لیگل رولز نہیں پڑھتے ٹیکنیکل جو لیگل رکائرمنٹ نہیں پڑھتے بلکہ آپ اس کا سوشل امپیکٹ بھی پڑھتے ہیں سوشل امپیکٹ ہمیں سمجھا جاتا ہے دیکھیں کوئی بھی کانون بنتا ہے تو بچے اس کا صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کا مقصد صرف کانون نہیں بنانا اس کا مقصد ہوتا ہے معاشرے کے اندر ایک امپرومنٹ لے کے آنا معاشرے کے لوگوں کا جو بیہیویر ہے اس کو کنٹرول کرنا اس کا ایک سوشل امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات کچھ کامانین کا ایک ایک نامک امپیکٹ پڑھتا ہے اس کانون بنانے سے آپ کی معیشت کے اوپر ایک بہتر اثر پڑھتا ہے یا برا اثر پڑھتا ہے لیکن ایک امپیکٹ ضرور پڑھتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کو انٹرپیٹیشن کے رولز بتاتا ہے دیکھیں اکثر جو کانون بنے ہوتے ہیں بکس کے اندر لکھے ہوتے ہیں بیئر ایکٹ تو اس کی ہر کوئی اپنی اپنی انٹرپیٹیشن کرتا ہے کہ یار مجھے اس لائن کو پڑھ کے اس ایکٹ کو پڑھ کے یا اس آرٹیکل پڑھ کے مجھے یہ چیز سمجھ جا رہی ہے کوئی کہتا ہے نہیں یار مجھے یہ چیز سمجھ جا جاتی ہے تو اس کو انٹرپیٹ کرنے کے لئے بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس طریقہ کار وہ طریقہ کار بھی آپ کو جریسپریڈنس ہی بتاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمیں یہ ایک بدت ملتی ہے کہ ہمارے جو لیجسلیٹرز ہیں جو اسیمبلیز میں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو ایمین ایز ہیں ایم پی ایز ہیں یہ قوانین بناتے تو یہ قوانین کس طرح بناتے ہیں اور قوانین کا پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر گورنمنٹ کوئی سیبر کرائم کے حوالے سے کوئی قانون بناتی ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کا سوشل ایمپیکٹ کیا پڑے گا اس کا مقصد کیا ہے کیا یہ قانون جو ہے وہ بہتری لائے گا نہیں لائے گا یہ ساری چیزیں آپ کو ایکچولی جورسپریڈنس کے ذریعے ہی سمجھ آ جاتی ہیں ٹھیک ہے سو کہنے کا مطلب ہے کہ جورسپریڈنس ایک ایسی چیز ہے اس کو بغیر پڑے نہ آپ قانون کو سمجھ سکتے ہیں نہ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں اور نہ اس کو امپلیمیٹ کر سکتے ہیں اور نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی لاسکتے ہیں سو دراصل یہ ایکچولی ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی پاور ہے جورسپریڈنس جس کے ذریعے آپ قانون کے ہر ایک ایک ایکسپیکٹ کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں ڈسکرس کرتے ہیں اور اس کا ایمپیکٹ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر سو بھائی یہ تو ادھر کلیر ہو گیا کہ why there is a need to study جورسپریڈنس یہ سامنے لائنس بھی لکھی ہوئی ہیں اور امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ جائیں گا اور اس کو اپنے استعمال بھی کرنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں دیکھیں بچو جورسپریڈنس دراصل ایک چلی ایک سوشل سائنس بھی کہہ سکتے ہیں انسان کی کنڈکٹ کو کنٹرول کرنے کے لئے لاؤ ایک چلی ایک چلی لاؤ کے ایک دیفنیشن یہ بھی ہے ایک ہیومن کنڈکٹ ہے آپ کا اور میرا جو کنڈکٹ ہے ہم کس طرح کام کرتے ہیں ہمارا کیا ایکشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے دراصل جو ہے لاؤ ہم اس کو بولتے ہیں اس کی ایک دیفنیشن یہ بھی ہے سو جورسپریڈنس کو ڈیفرنٹ اسکولز آف تھارٹس نے ڈیفرنٹ جورسٹ نے اپنے اپنے حساب سے اس کو ڈیفین کیا ہے ہر ایک نے اپنی اپنی اس کی ایک انڈرسٹیننگ اور کلاسیفیکیشن دی ہے اچھا میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ بعض وقت اسکولز آف جورسپریڈنس اور کائنڈز آف جورسپریڈنس کے اندر کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر ایکزیم میں آ جاتا ہے تو آپ نے اس کو ایک ہی ہے اس کو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ٹھیک ہے اچھا جی سو اب سب جتنے بھی بڑے بڑے جورسٹ ہیں اس نے اپنے اپنے حساب سے اس کو ڈیفین کیا دیکھیں کوئی بھی سبجیکٹ ہے کوئی بھی فیلڈ ہوتی ہے نا بچے تو اس کی ہر ایک کی اپنی اپنی ہر ایک کو مختلف لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے اس کو انٹرپریٹ کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر جب آپ سائکولاجی پڑھتے ہیں تو سائکولاجی کی ڈیفینیشن بھی ہزاروں ہی ہیں اور بہت سارے لوگ کسی نے کہا کہ سائکولاجی یہ ہے کسی نے ایک دوسری کا یعنی ہر ایک انسان ہر ایک جورسٹ اپنے اپنے حساب سے اس کو ڈیفائن اور ڈسکرائب کرتا ہے تو جورسپریڈنس کا بھی وہی معاملہ ہے کسی نے اس کو سائنس کہا کسی نے کہا نہیں یہ تو فلوسفی ہے یہ تو صرف نولیج ہے اس کو سمجھنے کی بات ہے یہ کوئی سائنس نہیں ہے کسی نے کہا نہیں یہ سائنس ہے سائنس کی طرح ایک سبجیکٹ ہے جس طرح فیزکس کیمسٹری بائیولوجی ہے یہ سائنس کی طرح ہے اس کے اندر سسٹمیٹک ساری چیزیں ہوتی ہیں کسی نے کس طرح کیا تو بہرحال ہر اپنے اپنے حساب سے اس کی ڈیفرنٹ کائنڈ ہسٹوریکل ایتھیکل اس کے بعد فلوسفیکل اور سوشیولوجیکل بنیادی طور پر تین ہیں اینالیٹیکل اور ہسٹوریکل اور ایتھیکل یہ تین جو ہیں آپ کو زیادہ ملتی ہیں یعنی کہ پڑھنے کو باقی دو جو ہے فلوسفیکل اور سوشیولوجیکل ان کا بھی ذکر ہوتا ہے سو چلے ہم ان کا بھی یہاں پر ذکر کیا لیکن بنیادی طور پر اس کی تین کائنڈز کو سب سے زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اینالیٹیکل جریسپریڈنس کیا ہے دیکھیں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا آپ کو سمپلی اس کی میننگ بتاؤں گا اینالیٹیکل جریسپریڈنس کہتی ہے دراصل وہ کہتی ہے کہ جی ہمارا کام صرف ان قوانین کو ڈسکس کرنا ہے جو اس وقت پریزنٹ ہیں جو ایکزسٹ ہیں جو اس وقت رائج ہیں جو اس وقت انفورسٹ ہیں جو حکومت نے ریاست نے اس وقت جو ایمپلی میٹ کیے ہیں ہمارا کام صرف ان کو ڈسکرائب کرنا ہے ہمارا کام پرانے لیگل سسٹم پرانے قوانین کے اوپر ہمارا کام نہیں ہے فیچر میں کیا قانون بنے گا ہمارا وہ مقصد بھی نہیں ہے صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ موجودہ جو چیز ہے اس کا ہم نے اینالیسس کرنا ہے یہ سمپل میں نے آپ کو اس کی ڈیفینیشن دے دی ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈیل میں لکھی ہوئی ہیں اس کو پازیٹیو سکول بھی بولتے ہیں پازیٹیوزم بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے جتنے بھی جو ایڈوکیٹس ہیں یا جتنے بھی اس کے جورسٹ ہیں ان سب نے کہا ہے کہ بھائی یہ کہتے ہیں جو قانون اس وقت ایزسٹ کرتا ہے جو اس وقت موجود ہے اور وہ کیسے موجود ہے اس کو ڈسکرائب کرنا اس کو ڈیل کرنا اس کے اوپر کام کرنا یہ دراصل اینالیٹیکل جریسپریڈنس کا کام ہے میں اب آپ اس کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بتاتا ہوں آپ لوگوں کو صرف سمجھانے کے لئے لفظ اینالیسس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو کسی بھی چیز کو پروسس کو چھوٹے چھوٹے اور فکر کریں کہ یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چیز سمجھ آ جاتی ہے بلکل اسی طریقے سے جب ہم نیوز دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کا اینالیسس کرتے ہیں کرنٹ ہیپننگز کا تو اینالیسس ہمیشہ جو ہوتا ہے تجزیہ ہمیشہ موجودہ چیزوں کا ہوتا ہے پرانی چیزوں کا نہیں ہوتا ہے جو گزر چکی ہیں نہیں آنے والی چیزوں کا ہوتا ہے ہمیشہ کرنٹ افیر کرنٹ افیر کا مطلب ہوتا ہے جو موجودہ افیر چل رہے ہیں تجزیہ ہمیشہ اس کا ہوتا ہے سو اینالیٹیکل تو اینالیسس سے ہی نکلائے تو اس کا مطلب ہے جو اس وقت کرنٹ لاؤز ہے ان کا اینالیسس کرنا ان کا تجزیہ کرنا ان کو دیکھنا ٹھیک ہے ڈیلی آپ نیوز پیپر میں اینالیسس لکھے ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے آرٹیکلز لکھے ہوتے ہیں وہ کس پہ کرتے ہیں وہ ہسٹری پہ نہیں کرتے وہ زیادہ تر موجودہ چیزوں کے اوپر دیکھیں آج کل حکومت نے ایک منی بجٹ پاس کیا ہے ٹھیک ہے منظور ہوا ہے تو آج کل سب اس کے اوپر اینالیسس دے رہے تو یہ منی بجٹ اب پاس ہوا ہے تو اب کا یہ اگزسٹنگ لاؤ ہے یہ پرانا تو نہیں ہے دو تین سال پرانا قانون تو نہیں جس کے اوپر ڈسکس ہو رہا ہے یہ آج کا ہے ٹھیک ہے سو اینالیٹیکل جیوریسپیڈنس ایکچولی کہتی ہے کہ بھائی جو قانون اس وقت موجود ہے پیریزنٹ فارم میں اس کو ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے ٹھیک ہے ہمارا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ اس کا پہلے پرانا قانون پرانے کامانین کو پرم ڈسکس نہیں کرتے اور جو اس وقت موجود ہے قانون اس کی کیا ایک اہمیت ہے اس کے کیا ایسپیکٹس ہے اس کے کیا اینگلز ہیں اس کا یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے سو اب میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اینالیٹیکل جیوریسپیڈنس ایکچولی ان قوانین کو ڈسکس کرتی ہے جو اس وقت موجود ہیں جو اس وقت کرنٹلی حکومت نے یا ریاست نے ان فورس کیے ہوئے ہیں ان کو دیکھنا کہ یہ آج کل جو قانون اس وقت چل رہا ہے اس کی کیا ایسپیکٹس ہیں اس کا سوشل اس کے ایمپیکٹ ہیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا مطلب یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے سو یہ ہے اور اس میں دوسرا یہ چیز ہوتا ہے کہ یہ زیادہ تر دیکھتے ہیں جو ریاست کیا کر رہی ہے ریاست جو ہے نا کیونکہ جو موجودہ قوانین ہے اس نے کون ہمیں ہمارے اوپر implement کون کر رہتا ہے ظاہری بات ہے ریاست کرا ریاست میں کون ہوتا ہے جو ایگزیکٹیو ہوتا ہے ایگزیکٹیو کون ہوتا ہے پرائم منسٹر ہوگا یا کن ممالک میں پریزیڈن ہوگا یا کوئی بھی حکمران ہوگا تو وہ حکمران جو ہے دراصل اس کو implement کرواتا ہے سو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان جو اس وقت موجود قانون ہے جس کو enforce کراتی ہے ریاست یہ ان دونوں چیزوں کو ہم ذرا اس کے اندر discuss کرتے ہیں سو یہ ہے بیٹا analytical jurisprudence اس سے آسان definition میں نہیں بتا سکتا یہ میں آپ کو بلکل آسان کی ہے کیونکہ ادھر وائز باقی جگہوں پر بڑے مختلف wordings ہیں difficult words لکھے ہوئے تو confuse ہو جاتے ہیں تو یہ میں آپ کو بلکل ایک آسان کر کے بتا رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے جو قانون اس وقت exist کرتے ہیں ان کو discuss کرنا ان کو پرکھنا ان کا analysis کرنا ٹھیک ہے اور ساتھ میں جو موجودہ جو ریاست ہے اس قانون کو کس طرح enforce کرتی اس ساری چیز کو دیکھنا اب اس کے characteristics اور اسکوپ دیکھیں ایک تو existing civil law ٹھیک ہے میں سمجھ آگیا اس کے علاوہ یہ civil law مطلب یہاں پہ وہ civil law جو حکومت کی طرف سے enforce کیا جاتا ہے دوسری laws ہیں ان کا difference بتاتا ہے اس کے علاوہ اس کے historical ethical aspects کی بات نہیں کرتا کوئی بھی کانون نے اس کی پرانی چیزیں نہیں discuss کرتا اس وقت بھائی وہ discuss کرو اس کے علاوہ آپ کو یہ rights بتاتا ہے kind بتاتا clauses ہے intention ہے motive ہے اس کے اوپر discuss کرتا ہے اس کے علاوہ جو legislation کے طریقے ہیں جیسے president ہے custom ہے یہ sources ہیں ان کے اوپر discuss کرتا ہے تو یہ سارا اس کی characteristics اور scope ہیں analytical jurisprudence کا اب ہم دیکھتے historical میں کیا بتاتا ہوں آپ کو analysis کا الٹا کرنے historical مطلب یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کوئی بھی قانون جو آج ہمارے پاس موجود ہیں وہ ایزیٹ ایک دن میں نہیں بنا ہوتا اس کے پیچھے ایک بڑی محنت رکھ دی ہے جیسے دی مگنا کارٹا میں آپ سٹیجز کیا ہیں کیسے وجود میں آیا یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں ایک لاغ ہے اس کے بنیادی جو پرنسپلز ہیں وہ کس طرح وجود میں آئے اس کی کیا ایک بیگراؤنڈ ہے اسٹری کیا ہے نظر آتی ہیں یہ بہت آسان ہے کلیئر ہو گیا ہوگا اب آگے چلتے ہیں اب اس کی دیکھیں ایک تو یہ مختلف لاؤس کی کائن کو ڈسکس کرتا ہے اس کے علاوہ کانون کوئی بھی لیگل کانسپٹ ہیں ان کی اوریجن کیا ہے کس طرح وہ وجود میں آئے کس نے انٹریوز کرائے اس کی ڈیولپمنٹ کیا ہے اس کے علاوہ یہ دراصل نہ صرف اس کانون کی ڈیولپمنٹ بتاتے ہیں بلکہ بچے ان کی جو مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ایک کانون بنتا ہے تو کانون جب بن رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں وقت گزرتا تو اس کے اوپر مختلف چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں مختلف انوائرمنٹ کے لوگ سوشل انفلونس پڑھتا کیونکہ وہ جس معاشرے میں کانون ہے تو اس کے اندر تبدیل ہی آتی رہتی ہے آج سے ہزار سال پہلے یہ کانون بنا تھا وہ آج ایک مختلف لوگوں نے اثر کیا اس کو تبدیل کرنے کوشش کی اس کے اوپر ایک مختلف امپیکٹ پڑھے وقت گزرنے کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کانون ہے اس کی اخلاقیات پہلو دیکھیں یہ بس یہ دیکھتے ہیں اور یہ بانتے ہیں کہ کوئی بھی ریاست اگر ہوگی تو اس کے اندر ایک کانون کس طرح ہونا چاہیے یہ کہتے ہیں کہ کانون اور انصاف آپس میں جڑے ہوئے ہیں جب آپ انصاف کی بات کرتے تو دراصل انصاف مہیا کرنا ایک اخلاقی ڈوٹی ہے ایتھیکل یا مورل ویلیو ہے آپ کی اخلاقیات کو اور کانون کو آپ دور نہیں کر سکتے ایتھیکل جوریسپریڈنس کے لوگ اخلاقیات کے اوپر فوکس کرتے ہیں کوئی بھی کانون بنتا ہے تو جناب یہ جھڑ سے جا کے ہے وہ بہتر ہوگا کہ خراب ہوگا مطلب کوئی بھی کانون آئے گا تو اس میں صرف یہ چیز دیکھیں گے کہ بھائی اس کی ایتھیکل ایسپیکٹ کیا ہے یہ چیز دیکھتے ہیں تو یہ تو بہت آسان ہے اب آگے چلتے ہیں اس کی کریکٹر اچھا یہ معنی ان کا معنی ہے کہ کوئی بھی سکتی ہیں وہاں پہ حکمران پہ پرے ہو سکتے ہیں عوام بھی نائل ہو سکتی اور وہ بھی مختلف کرپشن کر سکتی ہے اس ہی سچویشن میں کوئی بھی قانون ہنڈر پرسن مورل ویلیوز پہ نہیں بن سکتا یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے بننا چاہیے لیکن بن نہیں سکتا تو یہ تو کہتے ہیں کہ آئیڈیل اسٹیٹ ہوگی تب یہ لیگل ایتھکس ہوں گے یہ صحیح نہیں ہے اس کے لئے وہ کہتے ہیں کہ جی انصاف تب بھی ملے گا جب آپ اس کی مورل اور ایتھیکل جو اسپیکٹس ہیں اس کو کور کریں گے اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جو لیگل فلوسفی ہے جو یہ ڈیفرنٹ چیز نہیں ہے اور جو قانون ہے کوئی بھی قانون ہے اس کا مورل ایسپیکٹ کیا ہے اخلاقی اس کا نکتہ کیا ہے یہ اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں اس کے علاوہ بیٹا فلوسفیکل جوریسپریڈنس یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی قانون ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کی فلوسفی کا مطلب یہی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا اچھا یہ جو کانسپٹ اس کی فلوسفی کیا ہے اس کام کی فلوسفی سے مراد اس کا مقصد کیا ہے اس کی نالیج کیا ہے یہ کیوں ضرورت ہے جب بھی کوئی قانون پڑھتے تو دیکھتے اس کا مقصد کیا ہے یہ نیا کوئی قانون بنائے تو اس کا مقصد کیا ہے اس کی یعنی اس کی بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ دراصل یہ جو چیز ہے وہ اس وقت کیوں ضروری ہے لوگوں کو کیوں چاہیے اس سے کیا فائدہ ہوگا کی نہیں آگا یہ فلوسفی جوریسپرونس ہے یہ صرف اس کی ہر کامانین کی فلوسفی کو ڈیل کرتا ہے اس کے لئے دوسری بھی کائنڈ ہمارے پاس سوشیولوجیکل نام سے پتا اس میں جناب یہ کہتے ہیں کہ لاؤ اور سوشیولوجی یا سوسائیٹی کا آپس میں کیا ریلیشنشپ ہے کوئی بھی کانون بنتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی معاشرے میں اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا اچھا لوگ کہتے ہیں اگر آپ نے کانون کو سمجھنا ہے تو سیکولر اور لیبرل قسم کے لوگ ہیں کہیں پہ بڑے ریلیجیس محول ہے تو ہر جگہ پہ محول مختلف انوائرمنٹ ہوتی تو اس حساب سے وہاں پہ قوانین بنتے ہیں جہاں پہ مسلمان زیادہ ہیں وہاں پہ اسلام قوانین بنتے ہیں جہاں پہ اسلام نہیں ہے تو وہاں لیبرل اور سیکولر قوانین بنتے ہیں سو سوسائیٹی کا اور سوسائیلوجی کا آپس میں اور قانون کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے ان دونوں چیزوں کو جو ڈسکس کرتے ہیں وہ سوسیلاج جوریس پریڈنس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں دوستو یہ تھی اگر ہمارا آج کا ٹاپک اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو دیکھیں جوریس پریڈنس دراصل وہ ایک انٹریگر الیمیٹ ہے اس کو آپ الگ الگ نہیں پڑھ سکتے یہ آپ کو جتنے بھی لیگل کانسپ ہے اس کے اندر جو سمجھنے میں مدد کرتا ہے اگر آپ کوئی بھی قانون دیکھیں گے تو آپ نے اس کا انالیس بھی کریں گے انالیٹیکل جوریس پریڈنس میں دیکھیں گے پھر آپ اس کا ایتھیکل جوریس پریڈنس سے بھی دیکھیں گے اس کا کیا پڑھتا ہے اس کیا دیکھیں گے پھر اس سوشوالوجیکل اور فلوسفی ایمپیکٹ بھی دیکھیں گے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو آرگومیٹ کرنے میں آپ کو کوئی بھی قانون سمجھنے میں اس کا ریزن کیا آپ مدد ملے گی اس طرح جو ہمارے ججز ہیں ایڈووکیٹس ہیں وہ کلا لوگ ہیں ان کو بھی مختلف قوانین انٹرپریٹ کرنے میں مدد دیں گے اصل میں یہ ساری جوریس پریڈنس کو ڈسکس کیا اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی میں نے بہت کوشش کیا کہ اس کو جتنا ہو سکے سمپل اور آرام سے آپ کو بتاؤ اس کے اندر بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ایزی کر کے پیش کروں اور یہ ساری چیزیں بس